نمشکار دوستو میں ہو دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی فریڈے دوستو بولی وڈ کے لیے سال دوہزار تیئیس ابھی تک کافی بہتر رہا ہے اور آنے والے مہینوں میں بھی ایسی کئی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں جو باکس آفیس پر اچھی کمائی کر سکتی ہیں سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری کو ریلیز ہوئے چھے دن ہو چکے ہیں اور پہلے پاس دنوں کے اندر فلم نے باکس آفیس پر ٹھیک تھا کمائی کر لی ہے ویسے اس سال پتھان گدر ٹو اور جوان بھی آئی تھی جنہوں نے باکس آفیس پر جم کر کمائی کی تھی خیر ابھی ہم ٹائگر تھری جوان پتھان اور گدر ٹو کی باکس آفیس رپورٹس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پہلے پاس دنوں کی باکس آفیس رپورٹس کے حساب سے کونسی فلم سب سے آگے رہی دوستو ٹائگر تھری نے پہلے دن اندر باکس آفیس پر چوالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور اس کے بعد یہ سلمان کے کریئر کی ہائیشٹ اوپننگ کرنے والی فلم بن گئی تھی ٹائگر تھری کے لیوہ باقی فلموں کی بات کریں تو پتھان کا پہلے دن کا کلیکشن ہوا تھا ستاون کروڑ روپے گدر ٹو کا چالیس کروڑ دس لاکھ روپے اور جوان کا اوپننگ ڈے پر ٹوٹل کلیکشن ہوا تھا پچھتر کروڑ روپے صاف ظاہر ہے کہ پہلے دن کی کمائی کے معاملے میں جوان آگے ہے اس کے بعد دوسرے دن کے کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ٹائگر تھری نے سیکنڈ ڈے انسٹھ کروڑ پچیس لاک روپے کا کلیکشن کیا ہے وہی دوسری اور بات کریں پتھان کی تو دوسرے دن پتھان نے ستر کروڑ پچاس لاک روپے گدر ٹو نے تیسر کروڑ آٹھ لاک روپے اور جوان کا ٹوٹل کلیکشن رہا ترہ پن کروڑ تیس لاک روپے تو دوسرے دن کی کمائی کے معاملے میں پتھان سب سے آگے رہی اب بات کریں گے ان چاروں فلموں کے تیسرے دن کے کلیکشن کے بارے میں بات کریں ٹائگر تھری کے بارے میں تو تیسرے دن ٹائگر تھری کا کلیکشن رہا چواریس کروڑ پچیس لاک روپے جبکہ پتھان نے تیسرے دن 49 کروڑ 25 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں گدل ٹو نے تیسرے دن 51 کروڑ 70 لاکھ روپے اور جوان کا تھرڈے کا کلیکشن ہوا تھا 77 کروڑ 83 لاکھ روپے یعنی تیسرے دن کی کمائے کے معاملے میں شارک خان کی فلم جوان آگے رہی چوتھے دن کے کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ٹائگر تھری نے فورتھ دے 21 کروڑ 25 لاکھ روپے کا کلیکشن کیا ہے وہیں دوسری اور بات کریں پتھان کی تو چوتھے دن پتھان نے 53 کروڑ 25 لاکھ روپے گدل ٹو نے 38 کروڑ 70 لاکھ روپے اور جوان کا ٹوٹل کلیکشن رہا 80 کروڑ 10 لاکھ روپے تو صاف ظاہر ہے کہ چوتھے دن کی کمائے کے معاملے میں جوان سب سے آگے رہی دوستو اب بات کریں گے ان چاروں فلموں کے پانچوے دن کے کلیکشن کے بارے میں بات کریں ٹائگر تھری کے بارے میں تو پانچوے دن ٹائگر تھری کا کلیکشن رہا 18 کروڑ 50 لاکھ روپے جبکہ پتھان نے پانچوے دن 60 کروڑ 75 لاکھ روپے کی کمائے کی تھی وہیں گدل ٹو نے پانچوے دن 55 کروڑ 40 لاکھ روپے کمائے تھے اور جوان کا فیفت دے کا کلیکشن رہا 32 کروڑ 92 لاکھ روپے یعنی کہ پانچوے دن کی کمائے کے معاملے میں شارک کی فلم پتھان آگے رہی خیر چھٹے دن کا کلیکشن دیکھنے سے پہلے ان چاروں فلموں کے پہلے پانچ دنوں کے ٹوٹل کلیکشن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کون سی فلم نے بازی ماری ان چاروں فلموں میں پہلے پانچ دنوں کے کلیکشن کے حساب سے جوان آگے ہے جس نے شروعاتی پانچ دنوں میں 319 کروڑ 8 لاکھ روپے کا شاندار کلیکشن کیا تھا دوسرے نمبر پر ہے پتھان جس کا پانچ دنوں کا ٹوٹل کلیکشن رہا 280 کروڑ 75 لاکھ روپے وہیں تیسرے نمبر پر ہے گدر ٹو جس نے پانچ دنوں میں 228 کروڑ 98 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو ٹائگر تھری صرف جوان اور پتھان ہی نہیں بلکہ گدر ٹو سے بھی پیچھے چل رہی ہے کیونکہ پہلے پانچ دنوں میں ٹائگر تھری کا کل کلیکشن 188 کروڑ 25 لاکھ روپے ہی ہو پایا ہے دن کے کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ٹریٹ جانکانوں کے مطابق ٹائگر تھری اپنے چھٹے دن 15 کروڑ روپے کے آس پاس کا کلیکشن کر سکتی ہے باقی بات کریں پتھان کی تو چھٹے دن پتھان نے 26 کروڑ 50 لاکھ روپے گدر ٹو نے 32 کروڑ 37 لاکھ روپے اور جوان کا ٹوٹل کلیکشن رہا 26 کروڑ 52 لاکھ روپے تو صاف ظاہر ہے کہ چھٹے دن کی کمائی کے معاملے میں سنی دیول کی فلم گدر ٹو آگے ہے دوستو ان چاروں فلموں میں سے آپ کی فیوریٹ فلم کونسی رہی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور آپ کے حساب سے ٹائگر تھری باکس آفیس پر کتنی کمائی کر سکتی ہے اس بارے میں بھی آپ چاہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں آئی اوپ آج کی یہ جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ان ویچر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فلمی فریڈے کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو طرح پل سکے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنہواد آپ کا دن شب ہو